بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش پچ ہوں گے ویلکم تو میچ چینل بہت ہی زبردست ڈیفرنسی ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن کی جس کا نام ہے ہریالی چکن گرین چکن بھی اس کو کہتے ہیں اس کی بہت ہی زبردستی ریسپی ہے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں جی دو سب سے پہلے ایک پین میں آپ نے ہاف کپ آئیل شامل کر لینا ہے ہز بے ضرد بھی کر سکتے ہیں کم زیادہ اور اب تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز کا پیسٹ بنا لیں گے اس کو بلینڈر میں اچھا طریقے سے چوب کر لیں گے بلینڈ کر لیں گے اس کا پیسٹ ہلکا سا گھی کو آئیل کو گرم کریں گے اور اس میں پیسٹ کو شامل کر دیں گے اور اس کا پانی ڈرائے ہونے تک بھونیں گے اچھی طرح اس کو بھونیں گے یہاں پر اس کا پانی دیکھیں کافی خوشک ہو چکا ہے اس کو بھونتے جائیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اب اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادرگ کا پیسٹ اس کو بھی اچھے طریقے سے بھونیں گے کہ لہسن ادرگ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے دو سے تین میریٹ تک اس کو بھونیں گے بہت ہی زبردہ تو ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا انشاءاللہ بھی بنائیں گے تو سب کو بہت ہی پسند آئے گی بہت زبردہ سا ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہے آپ جی پیاز بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے تقریباً 800 گرام چکن ہے اس کو شامل کریں گے اس کو اسے طریقے سے بھونیں گے یہ چکن کافی بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں سالہ جات شامل کیا جائیں گے حسبے ضرورت حسبے ذائقہ آپ اس میں نمک شامل کریں میں نے دو ٹی سپون شامل کیا ہے نمک کے اور اپشنل ہے ریڈ چلی فلیکس اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ کٹی بھی لال مرچے شامل کریں 1 ٹی سپون سوکا دھنیا کرش کیا ہوا 1 ٹی بل سپون اس میں کو بہت زیادہ سپائسز نہیں شامل کیا جاتے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جب تک چکن گھن رہا ہے تب تک ہم ہرا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھی گھڑی ہرا جنیا شاہیے چار سے پانچ ادد ہری مرچے چاہیے باریک والی لیجے گا یہ تیز ہوتی ہیں موٹی والی لیں گے تو وہ زیادہ چاہیے ہوں گی اور ایک کب اس میں جہی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ جی بہت زبر جس سے پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو چکن میں ہم نے شامل کرنا ہے چکن دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بھنا ہوگا ہے اب اس کے اندر مہارا مسالہ شامل کریں گے اور تقریباً ایک کپ کے قریب اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اس کو بہت اچھی ہوں گی اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چکن اچھی درہ سے گل جائے اور مسالہ بھی ہرہ مسالہ بھی پک جائے یہ تقریباً دس منٹ بھلو چکے ہیں اور یہ ریپرینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے لائٹلی گریوی والا بنانا ہے یا بلکل ڈڈا ہے میں سلائٹلی گریوی والا بنا رہی ہوں زبردستہ برین چلی چکن ریڈی ہے دشافٹ کرتے ہیں اور اس کی گارنشن کرتے ہیں اس کے اوپر آپ گرم مسالہ ڈالیں گرم مسالہ ڈالیں کے ہرہ دھنیت اور ادرک سے اس کی گارنشن کریں بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ وائز بھی بہت ہی زبردست ریسٹی ریڈی ہے اس ریسٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیل بیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنکس فر بوچھن اللہ حافظ